اسے اس کے کمڑے میں بند کر دیا جاتا ہے ہولو فیرہ نے حتا کہ اپنی جان کو لینے کی بھی کوشش کرنے کا کہا مگر لوکاس نے کہا کہ یہاں پر زندگی لینے والا میں ہوں اگر کسی کو مارنا ہے تو وہ میں ماروں گا میرے علاوہ کوئی اور قتل نہیں کر سکتا کسی کا بھی چاہے وہ اپنے آپ کا ہی کیوں نہ ہو تو اس طرح کی دمکی دے کر اس نے ہولو فیرہ کو ڈرانے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس نے ہولو فیرہ کو کوئی بڑی سزا تو نہیں دی مگر اگلے ہی روز ایک کمانڈر کے ساتھ ہولو فیرہ کی ملاقات ہوتی ہے کمانڈر کا ڈیوس جس کے ساتھ ہولو فیرہ کو سزا دینے کے لیے ہولو فیرہ کی شہدی اس کمانڈر کے ساتھ کروانے کا اہد کیا جاتا ہے لوکاس کہتا ہے کہ کمانڈر تمہاری بہادری کو دیکھتے ہوئے تمہاری شہدی ہے وہ ایک شہزادی کے ساتھ ہوگی اور وہ شہزادی میرے ساتھ مجود ہے جس کا نام ہولو فیرہ ہے ہولو فیڑا کے لیے یہ کسی بڑی سزا سے کم نہیں ہے اس کے لیے یہ موت کی سزا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ایک ایسے کمانڈر کے ساتھ اس کی شادی کروا دینا نہ کہ ہولو فیڑا کے لیے سزا ہے بلکہ اورہان کے لیے بھی بڑابر کی سزا ہوگی وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا البتہ اس نے ایسا کرنا تو چاہا مگر اورہان بھی ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ تو کمانڈر کو بات میں پتہ چلے گا کہ وہ کس کے ساتھ پنگا لے رہے خیر یہ تو آگے چل کر آپ کو دکھائی دیا جائے گا اب ہولو فیڑا کے حوالے سے ہم پہلے بھی کئی بار تفصیلا گفتگو کر چکے ہیں کہ اسٹوریکل کریکٹر ہے اس کردار کے ساتھ اس طرح کے مزاق کرنا تاریخ کو خراب کرنے کے بڑا بڑا ہے کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی والدہ سلطان تھی اور اورہان بے کے شادی کے بعد اسی سال عثمانیوں کے ساتھ گزارے ہیں اس خاتون نے سو سال سے زیادہ عمر پائی ہے اور مراد اول جو کہ پہلے عثمانی سلطان کے ٹائٹل کے طور پر جنہیں پہلا سلطان کا ٹائٹل ملا پہلے عثمانی سلطان کہلائے پہلے دو بھی حاکم تھے لیکن سلطان کا جو لقب تھا صرف مراد اول کے پاس تھا اس کی والدہ تھی اور اتنی عظیم خاتون کے ساتھ اس طرح کے سیریز میں مزاق کرانا میرے خیال سے تھوڑے سے تاریخ کے حلاف جانے کے بڑا بڑا ہے مگر چلتا رہتا ہے کولوس عثمان سیریز میں اس طرح کے تاریخی مزاق چلتے رہتے ہیں اگر سیریز میں نویان کا بیٹا آ سکتا ہے سیریز میں سنگلتگین کا بیٹا جو کہ ہے ہی نہیں ہے تاریخ میں اس کا بیٹا آگے سے البے آ سکتا ہے کیونکہ سنگلتگین کی نسل کے حوالے سے تاریخ میں کسی کا وضاحت معلومات نہیں ہے یہ قبیلے جب الگ ہوئے تھے کائے قبیلے دو تقسیم ہوئے تھے ایک وستی ایشیا کی طرف چلا گیا جو کہ سنگلتگین اور گندوگدوں کی سربراہی میں تھا ایک بازن تینی سردوں کی طرف چلے گیا جو کہ ارتگل گازی کے ساتھ تھا چار سو افراد یہ تھے ایک ہزار وہ تھے اور یہ دونوں آپس میں دوبارہ کبھی نہیں ملے تاریخ میں واضح طور پڑھاتا ہے کہ کوسدہ کی جنگ کے بعد جب کیقباد کو شکست رہی علاہو دن کیقباد کو اس کے بعد اس قبیلے پر حملہ ہو گیا جو کہ کائی قبیلہ وستی ایشیا میں جا کر آباد ہوا تھا کیونکہ منگولوں نے کئی قبائل پر حملہ کیے تھے ان میں سے ایک قبیلہ یہ بھی تھا اور یہ قبیلہ مکمل طور پر بڑھباد ہو گیا کیونکہ اس قبیلے کی کوئی بڑی طاقت نہیں تھی ان کے پاس جس طرح باقی گہری میان کارامان تھے وہ مقابلہ کر سکتے تھے اگر یہ قبیلہ مقابلہ نہ کر پایا اور منگولوں کے آتھوں پس گیا اور ان کی بڑی تباہی ہوئی بچ جانے والے لوگوں نے پہاڑوں پر پناہ لی بگر ان کے سرداروں کے ساتھ کیا ہوا ان کی قبڑے کہاں ہیں ان کی اولادیں کون تھی کوئی نہیں جانتا ترکوں کی تاریخ میں ان کی حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ہے اب لبے کہاں سے نکل آئے تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ اگر بات کریں اسی کے ساتھ ہم کورلوس عثمان سیریز کی اس قسط میں ایک اور سین تھا کہ ایمانتے حاصل کرنے کے بعد عثمان بے وزیر حضرت کو پیغام بیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمانتے آ چکی ہیں آئے اور ایمانتے لے جائیں اب وزیر نے ساتھ کاراسیبے کو بھی لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر کاراسیبے ایمانتے حاصل جب عثمان بے نے کی تو وزیر کے پاس ایمانتے دینے کے لیے انہیں پلایا تو کاراسیبے کے جو تاثرات تھے وہ بہت عجیب سے تھے اور یہ بات وزیر کو غصہ دلا رہے تھے کاراسیبے عثمان بے کو کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ دشمنی کا آغاز کر رہے ہو تم نے یہ ایمانتے جن کی تلاش میرے سپرد کی گئی تھی تم نے کیوں تلاش کی تو عثمان بے نے کہا وزیر کو کہ یہ وہ شخص ہے جب ایمانتے تلاش کر رہا تھا تو اس نے ہم پر حملہ کیا یہ وہ شخص ہے کہ جب ایمانتے تلاش کر کے اصل قاتل اصل دشمن اصل راہب کی طرف جا رہے تھے تو اس نے اس راہب کی طرف پہنچنے والے انسان کو بھی قتل کر دیا تو اس نے ہمارے راہ میں خلل ڈالے اور یہ شخص جو ہے یہ اپنی مفاد اپنی انا کے لیے کام کر رہا ہے اور وزیر بھی اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور جاتے ہوئے وزیر کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کو جا کر آگاہ کروں گا کہ کس طرح عثمان بے نے ہماری محالفت کے باوجود ایمانتوں کی حفاظت کی ہم نے عثمان بے کو حقیر سمجھا لیکن وہ کچھ کر پایا جو ہم نہ کر سکے جو عظیم خلافت نہ کر سکی جو کاراسی نہ کر سکا وہ عثمان بے نے کر دکھایا تو میں وزیر عثمان بے کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی وہاں پر تعریف کروں گا اور آپ کی ریاست کے لیے خلیفہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا آپ کی ریاست آپ کی ریاست اب شہرت بھی حاصل کرے گی اور آپ کا نام پہلے جو ہم نے سنا تھا آج ہم نے دیکھ بھی لیا کہ عثمان ایک عام کمانڈر نہیں ہے ایک عام سپاہ سلار نہیں ہے ایک عام سردار نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط سردار بن چکا ہے اور ہم آپ کی بہادلی کی وہاں پر وضاحت کریں گے یہ باتیں کاراسی بے کو اس طرح لگ رہی تھی جس طرح اس کی دل میں اس کے سینے میں تیر لگ رہی ہے اور اس کو یہ باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی جب اس کے سامنے اسی کے محالفین کی محالف کی تعریف کی جاری ہے اور تعریف کرنے والا وہ تھا جو کچھ دیر پہلے اس کا اتحادی تھا اب یہ باتیں کاراسی کے لیے موت سے زیادہ بتر تھی دوسری جانب لوکاز جو تھا اس نے اب کسی نہ کسی طریقے سے عثمان بے سے بدلہ ضرور لینا تھا کمانڈر ماگنوس کی موت ہو جاتی ہے لوکاز کے کھیل برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں پر اب کارادین کلے پر وہ اٹیک کرنے والا تھا جو کہ عثمان بے سے انتقام تھا کارادین کلے میں جو اس کے خوفیہ طور پر چھپے ہوئے سپائی تھے انہوں نے کارادین کے چارے طرح بارود رکھ دیے اور یہ سب کچھ تب ہوا جب بیگم خاتون قبیلے میں بے آن بے کی بیوی غزال خاتون کو سزا دلوانے کے لیے مشغول تھی اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہی تھی کہ یہ پکڑی جائے اور میرا کام آسان ہو جائے لیکن یہ سب کچھ بیگم خاتون کے ہی لیے ایک ہندہ بن گیا کیونکہ اتنے میں ان دشمنوں نے ان کافروں نے وہاں پر کاروائے شروع کر دی قلعے کے چارے طرح بارود رکھ دیا گیا اور جیسی بیگم خاتون وہاں پر پہنچتی ہے ایک بڑا دماکہ ہوتا ہے اور قلعے میں ہر طرف سے آگ ہی آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور لوکاس قلعے کے پاس کھرا ایک پہاڑی پر یہ سارا منظر دیکھ کر انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور قلعے میں ہر طرف تباہی مجھ جاتی ہے اور اس تباہی سے کوئی جانی نقصان تو بڑی تعداد میں نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ہو گیا قلعے کی دیوارے کمزور ہو گئی قلعے میں جو اہم جو قلعے میں کھانے پینے کی جو کمرے تھے وہاں پر اور جو وہاں پر جو سامان رکھا گیا جنگی سازو سامان ان کو برباد کر دیا گیا جلا دیا گیا باطل آپ کے ایک بڑی نقصان کا سامنا یہاں پر اس معنیوں کو کرنا پڑے گی ایک بڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑا البتہ اب بیگم خاتون کو یہ سب کچھ اسمان بے کے سامنے جا کر وزاد دینا پڑے گی اور یہ سب کچھ اسے خود سنبھالنا پڑے گا جو نقصان ہوا اسے اپنی جیب سے پورا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں اللوکاس کے حوالے سے ایک ایسا رہب جو ان سرزمینوں پر انتمام تن فسادات کی جر ہے جس کی وجہ سے وزیر یہاں پڑھائے جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل ایمانتوں کو چوڑی کرنا پھر اسمان بے کے قبیلے میں جا کر ان کی بہو کو زہر دلوا دینا سلسلیہ سے بعد میں اسی کو قتل کر کے اسمان بے کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ جی اس نے قتل کیا اور ماغنوس نے ان ایمانتوں کو چڑھایا ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خود کو بڑی کرنے کے چکر میں تھا اور اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ بیگم خاتون کا بھائی اس بات کو جان چکا تھا یوسف اور اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے غزال خاتون کو نکروانے کے لیے حقیقت بتائے گا وہ مزید ہموش نہیں جا سکتا بیگم خاتون سے کہہ رہی ہے کہ نہیں تمہیں ہموش رہنا ہوگا تو اگر یوسف کہتا ہے کہ نہیں ہمیں حقیقت سب کے سامنے لانا ہوگی میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کسی بے گناہ کو سزائے موت ہو جائے اور یوسف ایسا کرنے والا تھا اور یہ بات لوکاس کو بھی معلوم تھی کہ وہ ہموش رہنے والا نہیں ہیں یہ سارا کھیل کھیل دیتا ہے وہ اپنا کھیل پہتر طریقے سے تیار کر لیتا ہے تاکہ وہ ہوت کو بچا سکے مگر انقریب اس کی حقیقت واضح ہوگی ابھی صوفیہ کی واپسی ہوئی ہے تو صوفیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تھوڑی سے عثمان بے کے پرانے معاملات بھی ہیں اور بائیس انگر کی شہادت اور اس کے بعد لوکاس کی موت تو پکی ہو جائے گی صوفیہ کے ساتھ اس کے بعد ایک نیا بازنٹینی کمانڈر ضرور آئے گا لیکن اس سے پہرے پہرے ان کی سیریز میں ان کا حاتمہ ہو جائے گا نیا کمانڈر کمانڈر اکرانوس ہوگا تاریخ اس کی حوالے سے وضع دیتی ہے کیونکہ بورسہ کی فتح گئے وقت بورسہ کا گورنر اکرانوس تھا جو کہ بعد میں عثمانیوں کا ایک بہترین کمانڈر بن گیا اور روحان کے دون میں اس کی کامیابیاں بھی ہم کو ان کو بھی فراموش نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں ہمارا ساتھ یہی تک کا تھا مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ پر اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ